بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیمی معزز و محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ خیر و آفیت دنال ہوگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھونو شا دعا آباد رکھے مذہب اسلام دے وچ سور کھانا حرام ہے اور اس دا گوشت پوست ہڈی بال پسینہ تھک وغیرہ اور بدن دے وچو خرج ہونا لی ہر چیز ناپاک اور حرام ہے سے واسطے اس تو نفرت کرنا ایمان دی پہچان اور مؤمن دی شان ہے لیکن کچھ لوگ جہالت دی بناتے اس دا نہ لینا بھی اپنی زبان تو گوارا نہیں کر دے بلکہ بہت برا گوان کر دیں اتھو تک کہ بعض انپڑ جاہل اور گوار قسم دے لوگ آخ دن کے اگر زبان دے بھی چون سور دا لفظ بھی نکل گیا تو زبان چالی دنہ واسطے ناپاک ہو جان دی ہے اور جہالت اتھو تک وعد جو گیا ہے کہ ایک پینڈ دے وچ امام مسجد نے شراب دے بارے بیان کر دیں فرمایا کہ شراب اس طرح حرام ہے کہ جس طرح سور کھانا حرام ہے تو ایک ہنگامہ گھڑا ہو گیا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیتا کہ امام مسجد نو امام ہو کے اتنا نہیں پتا کہ مسجد دے وچ اے لفظ نہیں بولنا چاہیتا اس بندے نے ساڑھیں نمازش ضائع کر دیتے ہیں ایمام بنن دے قابل ہی نہیں ہے ایمام مسلح رسول دے قابل نہیں ہے تو ہنگامہ اتنا زیادہ ہویا کہ بل آخر اس امام دا حساب کر کے اس نو مسجد دے وچو فارق کیتا گیا کسے بری تو بری چیز دا بھی برائی دے نال نال لینا برا نہیں ہے ہاں اگر اس بری چیز نو اچھائی دے نال اس دے ذکر کیتا جاوے یا حرام چیز نو حلال آکھا جاوے تو پھر یقیناً اے برا ہے بری چیز دی برائی نال لیا بغیر بیانی نہیں ہو سکتی مثلاً شیطان ابلیس فراؤن حامان قارون ابو جہل ابو لاب انا دا بھی تنا لیا جاندے نا اے ہون یا انا تو علاوہ خدا رسول دے دشمنون اے سور تو بھی کئی درجے برین بلکہ ابلیس فراؤن حامان ابو لاب دانا تے قرآن مجید دے وچوی ہیں تو جو تو بندہ قرآن مجید پڑھ دا ہے تو انا دا نا بھی وہ بندہ لے لیندہ ہے اللہ رسول دے جیڑے دشمنن اور انا دی شان دے وچ بیعدبی اور گستاخی کر دین او سور تو بھی باتتا رین اور سارے جہنمیں جانگے لیکن کوئی بھی جانور جہنمیں چھ نہیں جائے گا بلکہ جتنے بھی جانوریں خواہو حلالیں یا حرامیں انہوں تا فیصلہ کیتا جائے گا اور انہوں فنا کر دیتا جائے گا خلاص آئے ہے کہ سور دانا لے کے اس دے بارے حکم شرع تو لوگانوں اگاہ کرنا کوئی برا نہیں ہے خواہو مسجد دے وچووے یا غیر مسجد دے وچووے واز تقریرے چووے یا سادہ گفتگو دے وچووے آخر قرآن پاک دے وچووے کہیں جگہ نام آیا نا تو جڑا بندہ قرآن پاک پڑھ دائے وہ انہوں دے نام ضرور لینا ہے قرآن مجید دے وچ جس نو خنزی رکھا گیا ہے اسے نوی تو پاکستان دے وچ سوا رکھا جاننا ہے اور اگر نماز دے وچ وہی آیتان تلاوت کر دیتی ہیں جان تو یہ نوی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جاسی تو جدو نماز ہو جان دیئے تفیرے مسئلے اور گھڑ مسئلے کیوں آسا بڑھائے ہوئے اللہ اللہ تبارک و تعالی صحیح دین دی سمجھے تا فرمائے اور اگر تسی میرے چینل نوجہ تک سبسکرائب نہیں کیتا اس نو سبسکرائب کرلو انشاءاللہ تتونوں اچھے اچھے ویڈیوز مل دیا رہن گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ